اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ آج کی ریمیڈی آپ کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کا پری میچر ہیر گرنگ کا پرابلم ہے تو وہ اس ریمیڈی سے لازمی ریورس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے ایج والے بال سفید ہیں تو وہ آپ کے ریورس نہیں ہوں گے ہاں وہ آپ کے بال سفید ہونا رک جائیں گے لیکن ریورس نہیں ہوں گے اس لیے کہ ایک ایج پر آنے کے بعد میلانین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بال سفید ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو ایجنگ کے پروسس کے بال سفید ہوتے ہیں وہ واپس ریورس نہیں ہوتے آفٹر ففٹی جو بال سفید ہوتے ہیں انہیں ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہاں جو ٹوئنٹیز اور تھرٹیز کی ایج میں جو بال سفید ہوتے ہیں انہیں ریورس کیا جا سکتا ہے ہوم ریمیڈیز سے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا انٹیک کر کے ان بالوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے جب بھی میں آپ کے ساتھ گری ہیرز کی کوئی بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں میں آپ کو ضرور کہتی ہوں کہ ایکسٹرنل ریمیڈیز صرف نہیں فائدہ کرتی ہیں جب تک انٹرنل آپ کی دیفیشنسیز کور نہیں ہوں گی خالی ایکسٹرنل ریمیڈیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو انٹرنل دیفیشنسیز آپ کو اپنی لازمی کور کرنی ہے انٹرنلی بالوں کے لیے جو چیزیں بتا رہی ہوں اگر یہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے بال سفید ہونا لازمی رک جائیں گے پری میچیور اگر ہیں تو وہ ریورز بھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے سب سے پہلی چیز ہے بلیک سی سی میں سیڈ کالے تل ریگولر ایک ٹیبل سپون آپ کو لازمی انٹیک کرنا ہے بہت زیادہ انٹائی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ نیٹرینٹس ہوتے ہیں کوپر، مگنیشیم، مگنیز اتنی زیادہ کانٹیٹی میں موجود ہوتا ہے میلرین کی پروڈکشن کو انٹریز کرتے ہیں یہ بلیک سی سی میں سیڈ کالے تل تو ریگولر بس ایک ٹیبل سپون آپ کالے تلوں کا انٹیک کر لیجئے دوسری چیز ہے کڑی لیوز کڑی کے پتے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں الٹی میٹ سولیشن ہے آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے اگر بال سفید ہو رہے ہیں ریگولر کڑی پتوں کا استعمال کیجئے اگر نہار مو لے سکتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ ایفیکٹیو ہے سات سے آٹھ کڑی پتے نہار مو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے چبائیے کہ ان کا جوس نکل آئے اور پھر پانی کے ساتھ اس کا انٹیک کر لیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو لازمی آپ کے بال سفید ہونا رکھ سکتے ہیں کڑی پتوں کا انٹیک کرنے سے آملہ کا استعمال کیجئے آملہ بھی بالوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے مربع لے سکتے ہیں جو لوگ میٹھا نہیں کھانا پسند کرتے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ چاہے تو ڈرائیڈ آملوں کو بھی اچھی طرح سے واش کر کے پانی میں بھگو دے رات کے ٹائم اور صبح آپ اس پانی کو چھان کے اس کا انٹیک کر سکتے ہیں یا جو میں نے بہت ساری ریمیڈیز شیئر کی ہیں جو میں نے پانی بنانا شیئر کیا ہے اس کو بھی بنا کے آپ رات کو رکھیں بالوں کو کالا کرنے کے لیے بالوں میں میلانین کے پروڈکشن کو انکریس کرنے کے لیے اگر آپ میتھی دانے یوز کرتے ہیں ریگولر انٹیک کرتے ہیں میتھی دانے کا تو بھی اس میں موجود یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں اگر آپ کو بالوں کے سفید ہونے کا پرابلم ہے اب جو یہ ایکسرنل ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ویک میں کم از کم دو سے تین بار آپ کو لازمی بنا کے اپنے بالوں میں اپلائے کرنی ہے ریمیڈی پروپیر کرنے کے لئے سب سے پہلے چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے ون ٹیبل سپون اشوہ گندہ کا پورڈر جی اشوہ گندہ بہت زیادہ افیکٹیو حرب ہے اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اشوہ گندہ کا استعمال کر کے آپ اپنے بالوں کا سفید ہونا روک سکتے ہیں آپ کے بالوں میں میلنن کے پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے اشوہ گندہ کا استعمال کرنا بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے انٹرنل بھی لیں اشوہ گندہ ایکسٹرنل بھی آپ اشوہ گندہ کا لازمی یوز کریں اب جو دوسری چیز آپ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ون ٹیبل سپون بلیک سیسی میں سیڈ یعنی کالے تل اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون فیونگریک سیڈ یعنی میتھی دانا ہاف ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے کلونجی سیڈ کلونجی بھی ہمارے بالوں کو کالا بنائے رکھنے کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے بالوں سے ریلیٹڈ تمام ہی پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے کلونجی بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کو ہیئر فال کا پرابلم ہو یا ہیئر گروت نہیں ہو رہی ہے یا آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں بالوں میں شائن نہیں ہے ہر طرح کی پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے کلونجی بہت زیادہ افیکٹیو ہے اب جو چیز آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے ون ٹیبل سپون فلیکس سیڈز جی فلیکس سیڈز یعنی السی کے بیج السی کے بیج ہمارے بالوں کے لیے ایک میریکل کا کام کرتے ہیں اس میں موجود جتنی بھی نیوٹرینٹس ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں اس میں موجود انٹائی آکسیڈنٹس ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے ہمارے بالوں کو کالا بنائے رکھنے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں تو یہاں آپ ایڈ کر لیں گے ون ٹیبل سپون فلیکس سیڈز اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون آملہ پاڈر اگر آپ کے پاس آملہ پاڈر نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ڈرائیڈ آملہ بھی یوز کر سکتے ہیں بس جب اس کو آگے جا کے گرائنڈ کرنا ہے اس ٹائم پہ آپ اس کے سیڈز ریموف کر دیچے گا اب لاس جو آپ اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ون ٹیبل سپون بلیک ٹی یعنی چائی کی پتی جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں وہ پتی آپ کو یوز کرنی ہے چائی کی پتی ہمارے بالوں کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہے اس میں موجود ہوتے ہیں بہت سارے انٹائی آکسیڈنٹس اور اس میں موجود ہوتی ہے کہ فین جو ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکیلپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اگر آپ کا ہیئر فال کا پرابلم ہے ہیئر گروت نہیں ہو رہی ہے ڈینڈرف کا ایشو ہے آپ کے بالوں میں شائن نہیں ہے ہر پرابلم کو سالف کرنے کے لیے یہ چائی کی پتی بہت زیادہ ایفیکٹیف چیز ہے اب ان سب چیزوں میں آپ ایٹ کر دیں گے دو گلاس پانی اور اس کو پکنے کے لیے آپ رکھ دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ پانی ریڈیوز ہو کے ایک گلاس رہ جائے جب یہ پانی ریڈیوز ہو کے ایک گلاس رہ جائے گا تو آپ اس کو تھنڈا کر لیں گے جب یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے گا تو کسی کپڑے کی ہیلپ سے آپ اس کو چھان لیجئے گا چھاننے کے بعد اب یہ جو ماسک آپ کو حاصل ہوا ہے یہ بہت اچھی طرح سے اپنی سکیلپ میں اور اپنی پوری بالوں کی لینٹ میں آپ اپلائے کر لیں گے اپلائے کرنے کے بعد دو سے تین گھنٹوں کے لیے آپ اسے اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں گے اوپر سے کوئی شارکیپ پہن لیجئے گا یا کوئی شاپر لپیٹ لیجئے گا لیکن دو سے تین گھنٹے اسے اچھی طرح اپنے بالوں میں لگا رہنے دیجئے گا دو سے تین گھنٹوں کے بعد آپ اپنا ہیڈ واش کر لیں گے کسی بھی مائلڈ شیمپو سے آپ اپنا ہیڈ واش کیجئے گا زیادہ ہارڈ شیمپو یوز نہیں کریں گے مائلڈ شیمپو یوز کریں گے یا پھر کوئی ہوم میٹ شیمپو اگر آپ کے پاس ہو تو اس کا استعمال کریں گے میں نے بہت سارے ہوم میٹ شیمپو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بہت ایزی بھی شیئر کیے ہیں صرف دو انگریڈینٹ سے جو شیمپو میں نے پرپیر کیا تھا آپ چاہیں تو اس کا یوز یہاں پر کر سکتے ہیں جو میں نے صرف بیسن اور ریٹھا سے بنایا تھا سمپل سا شیمپو ہے کوئی اتنی محنت نہیں لگے گی اس میں تو آپ اس سے اپنا ہیڈ واش کر سکتے ہیں اور اگر نا کمفرٹبل ہوں تو کسی بھی نارمل شیمپو سے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ اپنا ہیڈ واش کر لیں گے ہیڈ واش کرنے کے بعد آپ کو اوپر سے کنڈیشنر کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اس میں جو چیزیں آپ نے ماس میں یوز کی ہیں یہ ڈیپ آپ کے بالوں کو بہت اچھی طرح سے کنڈیشن کر دیں گی تو کوئی کنڈیشنر آپ کو اپلائے نہیں کرنا پڑے گا ویک میں کم از کم دو بار اور اگر کمفرٹبل ہوں تو تین سے چار بار بھی آپ اس ریمیڈی کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ ریمیڈی بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کے بالوں کے لیے آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے روکنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ریمیڈی ہے لازمی اس کو بنا کے ٹرائے کریں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خوش رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتی ہوں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ